بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جہد محترم چیئرمند صاحب آپ کا بہت شکریہ میں اس موشن کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں سر میں شروعات میں حبیب جالیب کا ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں آپ اردو جانتے ہیں اور لاو منسٹر بھی اردو جانتے ہیں حبیب جالیب نے کہا تھا کہ حکمران ہو گئے کمینے لوگ پاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محب وطن زلیل ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا عامروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی سر میں ابھی سن رہا تھا ہمارے شنڈے گروپ کے شف سنہ کے پارٹی لیڈر اپنی تخریر کہہ رہے تھے کہا کہ چھے ڈسمبر میں جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت کے وزیراعظم نرسمہ راؤ پوجہ کر رہے تھے آپ ہی نے کہا اور کہا کہ مجھے ڈسٹرپ نہیں کرنا تو یہ بڑا عجیب موقع ہے کہ بی جے پی کی تائیدی پارٹی ہے کہہ رہی ہے کہ نرسمہ راؤ نے کہا کہ مجھے ڈسٹرپ مت کرو میں پوجہ کر رہا ہوں اور جس نے رت یاترہ نکالا ان دونوں کو موڈی سرکار نے اس ملک کا سب سے بڑا سیویلن اوارڈ دے دیا سب سے بڑا سیویلن اوارڈ دے دیا تو یہ یہ بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ انصاف زندہ ہے یا ظلم کو برخرار رکھا جا رہا ہے تیسری چیز تیسری بات سر تیسری بات یہ ہے کہ سر اس ایوان میں سیاسی پارٹیاں آئیں گی چلے جائیں گے آپ آئے میں آیا ہم بھی چلے جائیں گے میں زمین میں زمین کی غزہ بن جاؤں گا یہ ایوان تو باقی رہے گا مگر سر یہ میں تاجوب کر رہا ہوں کہ لوگ سبہ مختلف آوازوں میں کیسے بول سکتا ہے لوگ سبہ تو ایک ہی آواز بولنا چاہیے اور لوگ سبہ بھی بھارت کے سنویدان آئین کے بیسک سٹکچر کا تابع ہے اور سر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سولہ ڈیسمبر کو یہ میں یہ لے کر دیتا ہوں سولہ ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو اسی لوگ سبہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا آپ اجازت دیجئے تو میں پڑھتا ہوں سر اچھا یہ غلام نبی اس وقت کے منسٹر تھے آج نہیں ہن کا نام میلنا چاہ رہا تھا this house strongly and unequically condemns the desecration and demolition of the Babiri masjid at Ayodhya by and at the instigation of forces represented among others by VHP RSS and the Bajrang Dal which has caused communal violence in the country such act of vandalism was carried out not only in violation of order of Supreme Court but amounted to an attack on the secular foundations of our country this houses expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic traditions of our country and for the maintenance of rule of law اور یہ پراغراف نہیں پڑھوں گا میں تاجوب کر رہا ہوں کہ جب ایوان نے ایک ریزولوشن پاس کیا تو حکومت آئے گی جائے گی اور حکومت یہ موڑی حکومت جشن منا رہی ہے جو چھے دسمبر کو ہوا تو یہ ایک بات ہے سر چوتھی بات یہ ہے کہ سر چھے دسمبر کے اوپر کوئی جشن نہیں ہے رام مندر کے نرمان کی جو پرتشتہ ہوئی ہے اس کو سمبوزن کرتے ہیں اور وہ سربوچ نیائے لے کے دوارا ستھوں کے آدھار پر دیئے گے نرمانے کے قارن سے ہوا ہے ستھوں کے آدھار پر نرمانے ہیں ستھوں کے آدھار پر نرمانے ہیں وہ بھی شہر آپ نے بول دیا ٹھیک ہے اوکے پرتشتہ اور مندر کا نرمان ہے وہ نیائے مانوں سار سروچ نیائے لے کے نرمانے سے تتھوں کو دیکھ کر کے اور ایک سیکنڈ آپ اسلام کے بہت جانکار ہیں ویدوان ہیں ویسے بھی اپ کانون کے جدی کسی انیہ دھرم کے ستھان پر مسجد بنائی جائے تو شاید اس کو مانے نہیں کیا جاتا ابھی اے ایسائی نے سپریم کورٹ نے سوکار کیا ہے کہ وہاں پر رام مندر تھا تو اس ویشہ کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر رام مندر ٹھیک بنا کی نہیں بنا وہ ویشہ ہو گیا تو کرپیس پردی آپ کچھ بولیں تو بولیں پلیس سر میں میں آپ کو غلط ثابت کروں گا اور 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 میں نے رکت جائیے رکت جائیے بڑی عزت کے ساتھ سر میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہوں سر آپ کو میں کوٹ کوٹ کر رہا ہوں سپریم کوٹ کا جنگمنٹ پاراغراف 1222 رومن 17 اس میں لکھا گیا ہے the destruction of the mosque took place in breach of the order status quo and the assurance given to this court the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an aggreguious violation of the rule of law aggreguious کا مطلب جو چھوٹی بوٹی انگریز میں آتی ہے وہ criminal act کہا اور سر آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر بنایا گیا پھر میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں لے کر دوں گا سپریم کوٹ کے ججمنٹ کے پاراغرافز ہیں جس میں سپریم کوٹ نے اے ایس آئی کی ریپورٹ کو نکارا انہوں نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی سپریم کوٹ نے کہا یہ سپریم کوٹ نے کہا اب اور میں رکھ دوں گا آپ پڑھ لیجئے آپ پڑھ لیجئے اچھا سر میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں سر تو پیارہ میں اپنی بات کر دیتا ہوں سر تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ایک سمودھائے ایک مذہب کی سرکار ہے یا پورے دیش کے مذہب کو ماننے والوں کی سرکار ہے جس کو نہیں ماننے تو ان کی سرکار ہے ہم کو بتا دیتے کیا موڈی سرکار کیا موڈی سرکار صرف ایک فکر اور نظریہ ہندو طوا کی سرکار ہے کیا اس دیش کا اس گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے اس وطن عزیز سب کے مذہب کو مانتا ہے سر میرا ماننا ہے کہ اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے کیا یہ سرکار 22 جنوری کا پیغام دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر غلبہ اور کامیابی ملی کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کیا یہ پیغام آپ جب سی ایوان سے دے رہے ہیں تو سترہ کروڑ مسلمانوں تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں سر انچاس میں دھوکا ہوا سی ایس سی میں دھوکا ہوا بیانوے میں دھوکا ہوا دو ہزار انیس اور باویس میں بھی اس ایوان کے ذریعے ہم کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سر کہ مسلم اقلیت کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم کو بھارت کے شہری برقرار رہنے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت تم کو چکانی پڑے گی اور ہم پر الزام لگا دیا گیا سر کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں جنا کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں اورنگ زیب کا سپوکس پرسن ہوں بتائیے سر آخر میں کہاں تک آپ مجھے جلے کر جائیں گے دوسری بات یہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ پھر کہا وہ چھے ڈیسمبر کے بعد دیش میں فساد ہوا نوجوانوں کو ٹاڑا میں ڈالا گیا جو بوڑے ہو کر نکلے یقیناً آپ کی سرکار نہیں تھی آپ کی سرکار نہیں تھی اچھا بلکہ میں تو مریادہ پرسوط اور رام کی عزت کرتا ہوں مگر مگر میں ناثورام گوڑسے سے نفرت کرتا ہوں میری نسلیں نفرت کرتی رہیں گی کیونکہ ناثورام گوڑسے نے اس شخص کو گولی ماری جس کے زبان سے آخری لفظ نکلے ہے رام سر چھٹی بات یہ ہے کہ ستیاسی میں ملیانہ حشیم پورا ہوا تیریاسی میں نلی ہوا چموالیس میں جمعو میں نسل کشی ہوئی دوہزار باویس میں حل دیوانی میں ختل ہوا اتنے دھوکے سب سے بڑے کس کو دیئے گئے اسد الدین اوئیسی کو دیئے گئے مگر پھر بھی مجھ سے ہی کہا جاتا ہے کہ وفاداری کو تم ثابت کرو اپنی اوئیسی سر آج بھارت کے سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو اجنبی اور ایلینیٹ محسوس کر رہے ہیں میں بہت بڑی نائنصافی ہوتی ہے کوئی تاریخ سر یہ کوئی تاریخی نائنصافی کو انصاف نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ انگریجی میں سپیکر سر گیول ایک پرسند کا جواب ہو ویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ کشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں کشمیر کے وہ راجہ کو کیا مانتے ہیں جس کے پاس ایک فوج تھی مندروں کو توڑنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشیکان دوبے پٹی سیون میں آزادی میلیا سو دی نویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیان آباب کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں جو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں میں آپ کو بتا رہا تھا سر مجھے میرا وقت لے لیے نشیکان دوبے سر میں آپ سے کہہ رہا تھا موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو خبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقع کو تاریخ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے مولانا امیر علی کون تھے پجاری بابا رام چرنداز کون تھے یا یو دیا کے پجاری تھے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دونوں نے انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ایک پیڑ پر مولانا امیر علی کو اور پجاری رام چرنداز کو فانسی دے دی گئی دیش کو ان کی ضرورت ہے دیش کو شمبو پرساد اچن قان یہ راجہ دیوی بخ سنگھ کے فوج میں تھے انگریزوں سے مقابلہ کیا مسلمان کی لاش کو جلا دیا گیا اور شمبو پرساد کو دفنا دیا گیا اس دیش کو یہ ضرورت ہے دیش کو بابا موڑی کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کو ایو دیا کہ مولانا امیر علی اور رام چرنداز اچن قان شمبو خان کی ضرورت ہے سر میں ابھی سن رہا تھا یہ نام نیاج سیکلر پاکیوں کے بیانات کو کیا ہوتا ہے سر آپ میں ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے سر جب خازی صاحب گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے کہ تم کو نکاح خبول ہے تو دولن شرما کے خاموش بیٹھ جاتی تو ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے جی جی تو سر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم جواب دیں گے تو کیا وہ بھارت کے ایک سو چالیس کور جنتا کیلئے جواب دیں گے یا پھر صرف ہندو طوا کی فکر رکھنے والوں کا جواب ختم کر جواب دیں گے میں یہ دیش دنیا مسلمان دیکھ رہا ہے سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر ایک منٹ چاہیے ایک منٹ چاہیے سر سر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج میں بحثیت ایک بھارت کے غیور مسلمان کے let me stand as a tall indian musliman say that the light of indian democracy today is at its dimmest today sir sir in conclusion in conclusion میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جہد بابری مسجد ہے incomplete موسیقی